ہٹلر نے بہت ظلم کیا ہے پیراؤن نے بہت ظلم کیا ہے لیکن آج جو دیکھ رہا ہوں وہ پیراؤن یہاں پر دیکھ رہا ہوں میں پاکستان میں آج جو دیکھ رہا ہوں وہ لوگ ان لوگوں کے شکل میں میں ہٹلر اور چنگز خان حلاکو خان کو دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کا ریکارڈ تھوڑ دیا آج کی مسلمان انہیں آج کی پاکستان کی مسلمان انہیں عاشق رسول انہیں جو برا نام عاشق رسول ہے یا عاشق اللہ ہے یا عاشق قرآن ہے دوستو آج کا جو ولاق ہے انتہائی افسوسناک ہے دل خراش ہے دل دہلانی والا ایک منظر جو انا آج میں نے دیکھ لیا ہے سن رہا ہوں بہت کچھ سوشل میڈیا کی اوپر سری لنکن شیری کے ساتھ یعنی پریانتہ کمار کے ساتھ آج ان مسلمانوں نے جو کیا پاکستان میں اسلام کے نام پر آزاد ہوا اس ملک میں ان مسلمانوں نے عاشق رسول اور عاشق قرآن اور عاشق صحابہ نے جو پریانتہ کمار کے ساتھ جو آج کیا سیالکوٹ وزیر آباد روڈ میں تو یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی دل خراش خبر ہے اس پہ میں خود بہت ہی زیادہ افسوس فیل کر رہا ہوں تو کیا کرو ہمارے ساتھ کوئی چی کوئی ہے نہیں کوئی فاور ہے نہیں کہ ہم اس کا جو ہے نا وہ حساب کروائی ہم اتنا کچھ کہہ سکتے ہیں جو ہم کو یاد ہے ہم کیمرے کے سامنے سوشل میڈا کی اوپر آپ کو جو کچھ بتا رہے ہیں اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں دو ہزار تیرہ میں یہ راج کو نام میجو اسی پیکٹری میں جس پیکٹری کی ملازمین ان کے ساتھ جو سلوک کیا جنرل ملیجر جو بنا دیا گیا اس سے پہلی دو ہزار دس میں پاکستان آیا اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور پیس لاباد ٹیکسٹائل سیکٹر میں جنرل بہت کام کیا دو ہزار میں انہوں نے سیر لنکن کے شہر کینڈی کی قریب بوا کیا پیرا دینیا نامے کی نوستی ہے اسے پروڈکشن انجینئرنگ میں گریجویشن کیا پروپائل سے ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے بچوں غریب مسکین افلاس اس کے ساتھ ساتھ لاچار امن انسانیت کے بہت ہی زیادہ وہ اس میں دلچسپی رکھتی تھی اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خواہش منتا کہ وہ غریبوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مدد کریں انسانیت کی خدمت کریں اپنے بچوں کی خدمت کریں اور اس کے ساتھ جو ہے نا امن ان کو بہت زیادہ پسند تھی یہ تھا پریانکہ کمار کی کچھ اس کے بیوگراپی کے حوالے سے بات ہی اب اس کی کہانی پہ جاتی ہے کہ وہا پر کیا کچھ ہوا یہ وہا اسی کمپنی میں دو ہزار تیرہ سے کام کر رہا تھا اور اس کا جو آٹھ سال کا جو دوریانیا ہے وہ آج ہی اختتام پذیر ہوا اسی کمپنی میں یہ مختلف قسم کی سپورٹس اور گارمنٹس کے جو ہے نا وہ گلوز ہے اس کے ساتھ ست شورٹس وغیرہ جو ہے نا وہ تیار ہوتی ہیں اسی کا منیجر تھا آٹھ سال سے کام کر رہا تھا دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اکیس تک آج ہی دن تک ہوا کچھ ہوں بیگراؤنڈ یہ ہے اس مسئلے کا میں آپ کو اسی بیگراؤنڈ پہ لے چلتا ہوں کہ اسی کمپنی کے دیوار پہ یا اندرونی حصے میں کچھ تحریکی لئے بیک کے پوسٹرز تھی آپ سب کو معلوم ہے کہ تحریکی لئے بیک نے حال ہی میں درنہ جو نے ختم کیا اس کا وہ جو ساد رزوی ہے وہ بھی رہا ہوئی اور کچھ پوسٹرز نے لگی ہوئی تھی وہاں پر تو انہوں نے اس پوسٹرز کو پاڑ کر وہاں سے پاڑ کر اس کو دسٹ بین میں ڈال دی اب کسی بندی نے ان کو دیکھ لیا اسی پہ تحریکی لئے بیک کی پوسٹرز میں تو یہی بات لازمان ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بدلہ ان پہ لازم ہوتے ہیں پوسٹرز پہ چپے ہوتے ہیں ویسی یہ بات یہ ضرور ہوتے ہیں یہ جملہ یا رسول اللہ تو انہوں نے وہاں سے اس کو جب پاڑ کر ڈسٹ بین میں ڈال دیا کچھ لوگوں نے ان کو دیکھ لیا جب وہ اندر آئی تو ان پہ تشدد کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا یہ گستاخی کیا آپ نے بہت زیادہ تشدد کیا پھر دوسرے بندوں کو بھی مطلب انہوں نے خبر بجوا دی کہ آپ آئے ایک گستاخ ہو ہم نے جہنم مواصل کرنا ہے جہاد کرنا ہے اب اس پہ تشدد کیا اور وہ تشدد کم تھا اس کو رسیوں میں بان کر پاؤں میں رسی بان کر اس کو باہر لے کے آئی اور مین روٹ پہ اس کے ساتھ جو تشدد کیا برہنہ کیا کے بعد ان کو زندہ جلا دیا گیا برحال حجوم نے ان کے ساتھ آج جو سلوکیا یہ نہ اسلام میں ہے نہ ہمارے دین میں ہے نہ ہمارے مذہب میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور نہ کسی صحابی نے یہ بتائی یہ کہ نہ کسی صحابی سے منقول ہے کہ آپ ایک انسان کو زندہ جلائی چاہے وہ اس کا قصور جو بھی ہو چاہے وہ انہیں گستاخی کیا ہے چاہے انہیں قرآن کی کی ہے چاہے اللہ کی کی ہے چاہے رسول کی کی ہے لیکن انسانوں کو یہ اختیار کس نے دی ہے کہ آپ ایک ملک میں جس کا اپنا قانون ہے اپنا آئین ہے اداری ہے آپ اسی کی ہوتی ہوئی آپے قانون کو ہاتھ میں لے کی اس پہ تشدد کر رہے اور ایسا ہی تشدد کہ یہ حلاقو خان اور چنگز خان لوگ تو کہہ رہے کہ انہوں نے بہت مظالم ڈائی ہے مسلمانوں پہ یا لوگوں پہ ہٹلر نے بہت ظلم کیا ہے پہ انہوں نے بہت ظلم کیا آئے ہوا ہے لیکن آج جو دیکھ رہا ہوں وہ پہ رہا ہوں یہاں پر دیکھ رہا ہوں میں پاکستان میں آج جو دیکھ رہا ہوں وہ لوگ ان لوگوں کے شکل میں میں ہٹلر اور چنگز خان حلاقو خان کو دیکھ رہا ہوں انہوں نے ایسا ہی سلوک نہیں کیا لیکن آج جو دیکھ رہا ہوں ان سے بھالتا رہے بھئی ان لوگوں نے یہ نہیں کیا لیکن ان لوگوں کا ریکارڈ تھوڑ دیا آج کے مسلمان انہیں آج کے پاکستان کے مسلمان انہیں عاشق رسول انہیں جو برانام عاشق رسول ہے یا عاشق اللہ ہے یا عاشق قرآن ہے انہوں نے ایک غیر ملکی انسان کے ساتھ ایک منیجر کے ساتھ آج جو کیا یہ کسی بھی کتاب میں نہیں ہے بھئی یہ کسی بھی مذہب میں نہیں کہا بھی انسان کو جلائی یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ انسان کو جلائی چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو یہ اللہ ہی کر سکتا یہ انسان کو اختیار نہیں ہے ایسا ہی چلتا رہا تو ہر کوئی آ سکتا ہے وہی دعویٰ کر سکتا ہے کسی کا اپنا بھی وہ پرسنلی معاملہ بھی ہو سکتا ہے وہ آ کے اس پہ یہ تعمت لگا سکتا ہے یہ الزام لگا سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی گستاخی کی تو اپنا یہ ذاتی معاملہ اس میں متغام کر دیتے ہیں اور اسے اپنا غصہ اس پہ غصہ نکال سکتے ہیں یہ تو ہر کوئی بھی کہا سکتا ہے نا آئندہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آج جو عزیرازم نے جو ٹیٹر ایکاؤن پر شیر کیا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے لئے شرمناک دن ہے ہم شرمندہ ہے تو ریکویسٹ کرتا ہوں اب انشاءاللہ توقع رکھتا ہوں کہ ان کو انصاف ملے گا ان لوگوں کو کیا پر رکردار تک اسلامی سلوک ہے غیر انسانی ہے یہ اسلام کا وہ خاصہ نہیں ہے اسلام کا درس نہیں ہے یہ تدریس نہیں اسلام کا یہ تو اسلام کو بدنام کرنی کے لئے ہوتے یہ تو اسلام کو بدنام کر رہے ہو آپ لوگ میں اگر جاؤں گا باہر ایک کافر کے ساتھ بیٹھوں گا ایک غیردین کے ساتھ ایک غیر مسلم کے ساتھ بیٹھوں گا اور میں کہوں کہ میں پاکستانی ہوں میں عاشق رسول ہوں تو وہ کہہ گا کہ آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ان لوگوں کی تر عاشق رسول تو نہیں جو انہوں نے پریانکہ کمارہ کو زندہ جلایا کیا وہ آپ وہی پاکستانی ہیں جن پاکستانوی پریان کا کمارہ کو زندہ جارہ دیا اب وہی پاکستانے جو انڈیا کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کیا کر رہے انڈیا والی مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ان کو مار رہے ہیں کیا وہی پاکستانیوی آپ تو میں کیا کہوں گا میں چھپ کر بیٹوں گا اور میں یہ کہوں گا ضرور کہ میں نئی ہوں لیکن کیا کروں میں پاکستان کا انکار نہیں کر سکتا میں اپنی مسلمان ہونے میں شک نہیں کر سکتا میں ہی نہیں کہہ سکتا میں وہی نہیں ہوں بھئی میں پاکستان نہیں ہوں یا کوئی مسلمان نہیں ہوں لیکن ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آج پریانکہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا آج جو کمار کے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں ماں پی چاہتا ہوں بھئی اگر یہ اسلام ہے آپ لوگوں کے دیو مسلم نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانی ہے یہ اسلام ہے یا ہمارا دین ہے یہ ہمارا دین نہیں ہے اور نہیں اسلام ہے بھئی آپ سٹڈی کر لیں اپنی دین کو اسلام تو امن کا دین ہے وہ تو جلانے کا حکم نہیں دیتا کسی بھی انسان کو بھئی یہ اللہ کا حکم ہے اللہ ہی جلاتا ہے انسان کو اللہ ہی کر سکتا ہے یہ کم کچھ بھی نہیں کر سکتی بھئی تو یہ بہت ہی شرمناک دن ہے اور بہت ہی افسوسناک دن ہے بھئی اللہ ہم سب کو معاف کر لی اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ جانے کی توپیق عطا فرمائی اللہ ہم سب کو سیدھے راستہ دیکھائی تو آپ لوگوں کا بہت پودشک کریں